جمیر تولیمہ اے ہندھ کے ادھیکش مولانا محمود مردی نے مدرسہ بورٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ویلکم کیا جانا چاہیے ہماری عدالتوں اور خاص طور پر نچنی عدالتوں سے شکایت ہے کہ ان کے فیصلے بہت سے معاملوں میں انصاف کے خلاف آتے ہیں مولانا محمود مردی نے کہا کہ اسی طرح کا ایک فیصلہ ہائی کورٹ نے کیا تھا جس میں ان کو گیر کانونی قرار دیا گیا تھا اور مدرسے کو چلانے کی نجام کو ہی سمیدھانی کہا گیا تھا آج سپریم کورٹ نے کچھ اوبزرویشن کے ساتھ ایک اچھا فیصلہ کیا ہے مردی نے کہا کہ اس بات کو سی جی آئی نے کہا ہے کہ جیو اور جینے دو یہ چملہ بہت معنی رکھتا ہے آج کی تاریخ میں بھارت کا مسلمان خود کو نرد ساہت محسوس کر رہا ہے اس کے تمام کارن ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ سبھی کے لیے اتمنان بکش ہوگا میں یوپی مدرسہ بورڈ اسوسیشن ٹیچرز اسوسیشن کو ان کی لڑائی کے لیے مبارک بات دیتا ہوں مردی نے کہا کہ جس طرح سامپردائی طاقتیں اور ساتھا میں بیٹھے کئی منتری کھلے آم ہنسا کی اپیل کر رہے ہیں مدرسوں کے اسچتو پر حملہ کر رہے ہیں اس تندھر میں سپریم کورٹ کا یہ بیان ایک مہتپون سندیش ہے ابھی ابھی سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے تو یہ فیصلہ بڑا خوشائند ہے اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے ہماری بہت دیرینہ شکایت ہے عدالتوں سے خصوصا نیچلی عدالتوں سے زیلی عدالتوں سے ان کے فیصلے صرف اس معاملے میں نہیں بہت سارے معاملات میں تقیقت کے خلاف انصاف کے خلاف آتے ہیں اسی طرح کا ایک فیصلہ ہائی کورٹ نے کیا تھا جس میں ان کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا اور یہ مدرسے کے چلانے کے نظام کو بھی کوئی اسویدھانک انکانسٹیٹیوشنل کہا گیا تھا تو آج سپریم کورٹ نے اس کو کچھ کچھ اوبزرویشنز کے ساتھ لیکن موٹے طور پر اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اس بات کو جو سی جے آئی نے اپنے اس میں اوبزرویشن میں کہا ہے کہ جیو اور جی نہ دو یہ جملہ بہت معنی رکھتا ہے آج کی تاریخ میں بھارت کا مسلمان اپنے آپ کو بہت ڈیمورلائزڈ فیل کر رہا ہے ڈیفرنٹ ریزنز ایک نہیں بہت سارے ریزنز ہیں تو ایسے میں یہ فیصلہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگوں کے لئے انصاف پسند شہریوں کے لئے بڑا بڑا اتمنان بخش ہوگا تو میں اس کے اوپر ایک مرتبہ ہوگا پھر یوپی مدرسہ بورڈ ایسوسی ایشن تیچرز ایسوسی ایشن ان کو بھی ان کی لڑائی کو انہوں نے جس طرح لڑا ہے ان کو بھی مبارک بات دے کر اس کو ایک مرتبہ